موسیقی ناظرین شہر کراچی میں انکروچمنٹ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے عالی صدا پر سخت فیصلوں کی ضرورت ہے ایسے سخت فیصلے جس میں نہ صرف سزاؤں پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے بلکہ مشکلات کا حل بھی تلاش کیا جا سکے ڈپٹی کمیشنر سینٹرل ڈاکٹر سیفو رحمان نے انکروچمنٹ یا تجہوزات کے اوکر کچھ سخت فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بار بار ہونے والی تجہوزات کا خاتمہ کیا جا سکے آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر سینٹرل کیسے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پسپک سینٹرل میں انکروچمنٹ کی کوئی شکایت ہیں جو ہمارے پانچ سب ڈیویزنز ہیں نورت آزمباد نورت آزمباد نیو کراچی گلو برگ اور لیاخت آباد اور جو سابقہ چار ٹاؤنز تھے تو اس میں انکروچمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں جو وقتاً پر وقتاً ریموو بھی کیے گئے لیکن دوبارہ وہاں پہ پر آتی ہیں سپیسیفکلی پہلے ہم نورت آزمباد میں جو ہمارے ایشوز ہیں انکروچمنٹ کے حوالے سے وہ ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے نمبر ایک نمبر دو اس کی ہمیں ٹائم لائن دیں گے کہ یہ کتنے دن میں ہوگا نمبر تری یہ ہم میک شور کریں گے ذبہ دار کریں گے وہاں کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کو اور کنسنٹ لائن فورسنگ ایجنسی کو کہ وہ دوبارہ نہ ہوگی نمبر فور اگر وہ ہمیں دوبارہ وہ وہاں پہ نظر آتی وہ انکروچ ہوئے تو پھر ہم کاروائی کریں گے اس افسر کے خلاف جس نے ایک ہی تھی ناظرین یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم جس جگہ کے انکروچمنٹ کا خاتمہ دکھانے جا رہے تھے اس جگہ ڈپٹی کمیشنر سینٹرل نے خود کھڑے ہو کر کچھ عرصہ قبل اپنے سامنے انکروچمنٹ کا صفایہ کروایا تھا یاد رہے کہ نہ صرف اس جگہ کو پوری طرح سے صاف کیا گیا تھا بلکہ کچھ دکانوں کو بھی انکروچمنٹ سے روکا گیا تھا یہ سب کیسے ہوا تھا آئیے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں آگے کیے جانے والے ریڈز اور کچھ سخت فیصلے آپ کو سمجھ میں آسکیں شاول کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری انکروچمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے وہ انکروچمنٹ جو بریج کے نیچے تھی سامنے نظر آرہے ہیں کہ یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے اپنا سارا سامان لے کے جب آپ لوگ جائیں گے پھر واپس آکے بیٹھ جائیں گے دیکھیں یہ جو انٹی انکروچمنٹ جتنی بھی ڈرائی بھی یہ سب سے آسان ہوتا ہے ان کو کہ اتنی شاندار جگہ کوئی پندرہ بیوز آزار گزت کی اور بریج کے نیچے سائے ہوا اور سینٹر آف دے سٹیز کے اچھی جگہ کام ملے گی پیسکلی یہ لوگ گھدا کر رہے ہیں دوچھ نہیں بیج رہے ہیں ہم پہلے بھی ان کو آکے گائے بگائے انتباہ کرتے رہے ہیں ان کو ہلٹاتے رہے ہیں یہ ٹوٹل غلط بات کر رہے ہیں موبائل سنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے یہاں پر بلکل ہوتی ہے اس کی اویسے کیونکہ رات کی دائم پر سٹریٹ رائٹ آف ہوتی ہے کس کس کو یہاں پیسے کھلا رہے تھے باتا نہیں ہے ہمارا پیسے کسے ہوں نہیں کھلاتے ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے سیٹ کا باتا ہمارا باتا نہیں کس کس کو پر بھی کون کون آتا تھا فری میں دنے کا جوس پینے بتا تو آپ دیکھو دکان دوڑ گئی ہے فری میں کون ہی آتا ہے باتا دیتا ہے کس کس کو کمسی کو دیتا ہے کولس کو کمسی کو بھی دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے باتا بھی دیتا ہے دکان بھی اٹھ گئی کس کو پکڑ ہو گئے کس کو بہا گاڑ گئے غلط جگہ بیٹھے بھی باتا دے رہے تھے یہاں پر دہشت کردی کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں یہاں پر کیسے ہوں گے دہشت کردی کے چانسز دیکھیں یہ تمام بھی رات کو بھول کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی ایکسپروسیف ڈیوائز چاہے اس طرح کی کوئی بھی چیز رکھتا ہے ہمیں کمپلین آئی تھی ہے اہل محلہ سے کہ تمام یہ لوگیں ہمیں بہت خطرہ ہے سامنے ہسپتال ہیں تمام چیزیں سکول ہیں لیکن اسی لئے ہم نے یہ کاربائی کی یہاں پر تاکہ اس تخصیم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو ناظرین اس دفعہ پھر سے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں انکروچمنٹ ہوتی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوتا ہے آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں انکروچمنٹ کا خاتمہ ہر ادارے کے اندر کالی بیڑیاں تو ہوتی ہیں اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کلہ محصہ مانگ دیں زیادہ پیسہ دے ہو یہ لگا دے رہیں گے ہم اس کو ہٹا دے رہیں گے بس یہ ہوتا رہے گا لیگ کا کاروبار اس کی آرمت باشی کا کام جو ہے نا کھل نحام ہو رہا تھا اپنی جوٹی اس کو پڈاپلیس ہر انجام ہی دے رہا تو اس کے خواب ضرور ہم کارروائی کرے گے ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اسی بریچ کے نیچے جہاں پر اس سے پہلے بھی ریٹ کنڈک کیے جا چکے کئی دفعہ ریٹس یہاں پر ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ مسلسل بار بار آ جاتے ہیں اسی لیے اس وقت ڈاکٹر سیفور احمان اپنی ٹیم کے ساتھ آج پر یہاں پر موجود ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہاں پر ہی آئے ہیں تو یہ کیا مسلسل اس وقت تک ریٹ کریں گے جب تک یہ آباد ہوتے رہیں گے تو یہ کوئی حل نہیں ہوگا کیا اس دفعہ کوئی چینج سخت ایکشن لیا جائے گا جس کے بعد یہ لوگ کبھی بھی یہاں پر آ کے آباد نہیں ہوں گے آپ نے بہت سخت قدم اٹھائے ایسے اقدامات آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور ناظرین جو ہیں وہ ڈان ٹی وی کے پروگرام بریٹ میں مسلسل دیکھتے رہے ہیں آج پھر یہ لوگ آ کے آباد ہو گئے کیا اس دفعہ کوئی آپ ایسا سخت فیصلہ کریں گے کہ نیکس ٹائم یہ لوگ کبھی بھی یہاں کے آباد نہ ہو بلکل یہ نازعباد نمبر دو کا علاقہ ہے یہ نازعباد کا آور ہیڈ بریج ہے اس کے نیچے یہ لوگ آباد ہیں کئی فیملیز اور ہمیں کئی دفعہ چکاہتے ہیں تیسری ہماری اٹیپٹ ہے اور یہ پھر یہاں پر آ جاتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ بریج کے نیچے یہ لوگ کھانا پکاتے ہیں جس سے بریج کی فانڈیشن کا نقصان بہت سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری کرمنل ایکریوٹیز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں سنیچنگ کی ہمیں چکاہتے ہیں اور کچھ ایمورل ایکریوٹیز کا بھی یہاں پہ تمام چیزیں ہیں اسے لئے اس دفعہ ہم نے دوبارہ یہ ختم اٹھایا اس کو ہم بالکل پاک ساف کرنا چاہتے ہیں ہمارے ڈی ایم سی کی جو گاریاں کھڑی ہوتی ہیں وہ ادھا پرمنیٹ رہیں گی تاکہ یہ جگہ کو ہم انقصب کی جو انکروچمنٹ کرتے ہیں اسے ہم پاک رکھ سکیں یہ لوگ جب اس حد تک قرائم کے انوالف ہوتے ہیں تو کوئی ایسے طریقہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر آنے ہی نہ دیا جائے جیسے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے یہ تو پوریس کی کوشش ہوتی ہے یہ چیز ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے کرائم میں انوالف ہیں یہ لوگ اسی لئے یہ پوری کوشش کی جاری ہے کہ ان کو یہاں سے اٹھایا جائے یہاں پر آسسٹن کمیشنرز موجود ہیں یہاں پر یاد رہے کہ مختار علی عبدو اور شجاہت حسین یہاں پر ہیں جو اس وقت آگے پڑھ کر آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا انکروشمنٹ کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی کمپلینس پہ جو اس وقت چاہید یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور سمجھتے ہو کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے وہ آئے تھی سردے کر کے گئی تھی سہارا اور یہ جگہ کے ہمارے کو پرمیشن دے کے گئی تھی ڈائے ہزار روپے کا چلا نوارا بنا کے گئی تھی ناظرین جب کچھ عرصہ پہلے اسسٹنٹ کمیشنرز نے کچھ دکانوں پر ریٹ کیا جو اپنا تجوہوزات کا حق سمجھتے تھے انہیں تمبی کی گئی لیکن انہوں نے کچھ چلان بھی دکھائے جو ڈی ایم سی کی کچھ کالی بھیڑوں نے انہیں دو ہزار روپے کے بدلے دیئے تھے یا شاید بیچے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چلان کے بارے میں اسسٹنٹ کمیشنرز کیا کہتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے انکروشمنٹ کے اوپر جب کام کیا تھا ڈاکٹر سیف بھی موجود تھے تو اس وقت لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ ڈی ایم سی والے جو ہے وہ ان کی اجازت سے ہم انکروشمنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ لیٹرز بھی دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ ناظرین اس وقت ڈبل بینڈو کرتی گئی ہے اور وہ آپ اس وقت دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے لیٹرز تھے جو ڈی ایم سی کی طرف سے ایشو کیے گئے تھے انکروشمنٹ کرنے کے لیے یاد رہا ہے دو ہزار روپے لیا جاتے ہیں سال کے تاؤن والوں نے کیوں لیا پھر مجھ سے چلانی ہے یہ ڈائی ہزار روپے یہ چلانی ہے کہ میں نے تاؤن میں بھرا ہوا ہے دو ہزار بارہ آٹھ اگست یہ پورے سال کا ہے پورے سال کا ہی ہے جی پورے سال کا میڈم جا مجھے بنا کے دیا تھا یہ پورے سال کا دیکھیں میڈم پہ میڈم پہ میڈم یہاں جو ٹاؤن پہ ہوتی ہے میڈم پیچھلے سال آئی تھی نام نہیں معلوم نام نہیں معلوم ان کا وہ آئی تھی اور یہ جگہ کے ہمارے کو پرمیشن دے کے گئی تھی ڈائی ہزار روپے کا چلان ہمارا بنا کے گئی تھی ہم نے ٹاؤن میں بھرا تھا ڈائی ہزار روپے کا چلان آپ نے بھرا اور آپ لوگوں نے جس ٹھٹ جگہ دھیر لی وہ ہمیں پرمیشن دے کے گئی تھی ناظرین آپ کو اس وقت یہ چلان نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ چلان ہے جو دکانداروں نے میرے ہاتھ میں رکھے ہیں اس وقت ان کیوں پر لکھا ورڈ ڈسٹرک موسپل کورپریشن سینٹرل کراچی اور یہاں پر ان کو چلان دیے گئے ہیں چلان کیوں دیے گئے ہیں کیونکہ یہ انکروشمنٹ تھی اگر انکروشمنٹ تھی تو چلان کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن انفورچنیٹلی کسی آفیسر نے آکھے سپیشلی چلان دے دی ہے اور اپنا فرض پورا کر کے چلا گیا اس کی وجہ سے ان کو کتنا لقصان ہو رہا ہے یہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہاں دکانوں کے حوالے سے تو ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیاں تو ہوتی ہیں اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ڈی ایم سی ہو یا کی ایم سی ہو کیا ان کے بعد ایسا قوانین ہے کہ وہ کسی کو انکروش کرنی کی اجازت دے نہیں ایسے ان کے بعد کی ایم سی یا ڈی ایم سی کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ انکروشمنٹ کی اجازت دے اور وہ ہم نے اس کی انکوائری کرائی تھی ٹرپٹی کمیشنر سامنے لازٹ ٹائم بھی جو ایلیگیشن لگایا گئے تھے تو یہ در کسی کو کوئی چالان وغیرہ ایشو نہیں ہوا ہوا تھا وہ بلکل بھوگس اور فیبریکیٹڈ ٹائپ کے وہ الزامات تھے جو یہاں کے لوگوں نے لگایا تھے وہ تو چالان انہوں نے دکھائی تھے ہمیں دیکھیں وہ چالان جو بھی تھے نا وہ یہاں کے ایشو کے بھی نہیں تھے ٹی ایم تھی کے بھی نہیں تھے ٹی ایم تھی کے بھی نہیں تھے وہ فیبریکیٹڈ ساری چیزیں تھیں اور یہاں پہ چالان وغیرہ جو جن لوگوں نے بھی دکھائے تھے وہ چالان جالی تھے کیا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا وہ تو دینے والے پتا نہیں کون لوگ ہیں دنیا میں قانون ہی نہیں ہے کوئی کہ بریج کے نیچے آپ کسی بھی قسم کی کوئی انکروشمنٹ کرائیں یا آپ اس کو لے گلائز کرائیں جب ایسا قانون ہی نہیں ہے تو ہو اس پاسیبل کہ کوئی ان کو ایسا چالان ایشو کر سکتا ہے یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب سب کے پرسنل انٹرسٹ ہو سب اپنا پرسنل انٹرسٹ دکھائیں اور سب مل کے کام کریں اس وقت یہاں پر ڈاکٹر سیفو رحمان کی ٹیم میں ان کے تقریباً سب اسسسٹن کمیشنر نہ صرف موجود ہیں بلکہ پولیس کے ساتھ کی ایم سی اور ڈی ایم سی کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے ہم سب سے بات کریں گے تمہارا گھر توڑ دی آئے کیا کروگی؟ کیا کروگی؟ کیا کرے ابھی اس میں بھرانے گریب لوگ کیا کر رہے؟ بھر دیو تمہارے کو تمہارے کو پیسے لینے والی ہو کون پیسے لیتا ہے؟ کیا ہمارے کو ملے گا ادھر تم لوگ یہ آباد کرنے کا سنو سنو تم لوگ پیسے بھی دیتے ہو کسی کو کہ ہمیں آباد ہونے دو تم پیسے دیں گے ہیں کہاں نا مویمان نا ماب ہر قریب لوگ کدھر جاوے مر رہے ہیں ادھر رہیں گے پیرا جائیں گے سام کو ادھر کیا کریں ہم قریب ہیں کدھر جاوے ہم مر کے بھوکے پہ امیر تو کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے قریب کدھر جاوے مجبوری سے یہ کہاں سے تم لوگ آئے ہو افصغ آباد کہاں سے آکے ہوئے ہو دوب کیا ہے ادھر سے سندھ سے کھٹے سے ادھر سے بھٹھورے سے گلارچی سے ہم آئے ہیں تم کیا کرتے ہو میں تھے لہا لگاتے ہیں کون سا تھے لہا لگاتے ہو سبجی کا کدھر ہے تھے لہا تمہارا ملکھلا چل کے دکھا سکتے ہو چلو دکھاؤ ناظرین حیرت کی بات ہے کہ جب بھی ہم نے یہاں پر موجود لوگوں سے ان کے تھے لوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے تھے لوں کو دیکھنا چاہا تو ہمیں کسی کا کوئی تھے لہا نظر نہ آیا کیوں اس کا فیصلہ عوام پر کہاں ہی تھے لہا تمہارا کہاں پر کافی آگے یہاں پر یہ سبی کے تھے لہا نہیں کھڑا ہوئے جی جی آپ کا تھے لہا کھڑا ہے ہمارا تھے لہا بھی ادھر کھڑا ہوا ہے کھڑا ہے یہ ساتھ یہ درک کے سٹاپ پہ ساہر میں کھڑا کیا ہے کیوں سب اتنا دور کیوں کھڑے کر کے آئے ہیں چھپا کے بھا یہاں سے ہم لوگ منسلی نہیں دے رہے ہیں کھڑا مائزہ مانگتے ہیں زیادہ پیسہ دے ہو کون مانگتا ہے یہاں کے ٹاؤن ہے اور یہاں کے جو آفسر لگے ہیں وہ مانگتے ہیں جب تک جیپٹی کمیشنر سینٹرل آپ کو نہیں گائیں گے تب تک آپ خود سے کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب خود سے بھی کرتے ہیں کہ ہماری ریوڈی ہم اکاہٹ کو ہٹا رہے ہیں یہ لگا دے رہیں گے ہم اس کو ہٹا دے رہیں گے بس یہ ہوتا رہے گا ناظرین ہم نے جب دیکھا کہ مسلسل آپ لوگوں کے ٹیکسس کے ذریعے کٹے گئے پیسوں سے تیسری مرتبہ تجوہزات کا خاتمہ کیا جا رہا تھا تو ہم نے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ افسران کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی جا سکے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لینڈ ڈپارٹمنٹ جس کی ذمہ داری ہے صرف تجوہزات کا خاتمہ کہ افسران کیا کہتے ہیں یہاں پر لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ایم سی کی بھی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ٹاؤن کے آپ لینڈ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں آپ کے کیا کام ہے انکروشمنٹ میں آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں انکروشمنٹ جتنی آنس حرائز انکروشمنٹ ہے اور جتنی یہ ناجائز پتھاریں ہیں ان کو دیکھ رہوں آپ کیا دیکھا آپ نے جہاں سے یہ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب اٹھائے ہیں ہم نے جتنی انکروشمنٹ دی ساری یہ سب اٹھائیے اسے تو ڈپری کمیشنر سے پلان جب ہوا تھا تو اس وقت تو میں بھی وہاں پر موجود تھا تو وہاں پر آپ نہیں تھے یہ تو مجھے پتا ہے کس کا پلان ہے آپ یہ بتائیں کہ جو انکروشمنٹ نظر آتی ہے وہ کیوں نہیں آپ کو دیکھتی ہے اس کو بھی اس کو بھی کر رہے ہیں ہم آج تک آج تک کبھی کوئی ایک تھیلہ اٹھایا ہو کبھی کوئی ایک پانوالا اٹھایا ہو یہ ایک مثال ہے جتنے یہ پنکشا والے بیٹھے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ تو کریک ڈاؤن ہے جو کمپلیٹ سارے دپارٹمنٹس مل کے کر رہے ہیں آپ کے اکیلے کا بھی کچھ کام ہے میں آپ کے اکیلے کا کام پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چاولہ مارکیٹ کری ہے جتنے پتھارے تھے ان کو صاف کر رہا ہے جانگیر آباد کے لیکن یہاں پر تو مجھے کھلا نظر آ رہا ہے یعنی انکروشمنٹ یعنی آپ کو بھی دیکھیں آپ خود دیکھیں آپ کو بھی نظر آئے گی یہ انکروشمنٹ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ کر رہا ہے جیسے جیسے ہم کو ادایت مل لے یہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب بول رہا ہے ہم کو جب تک ڈیپٹی کمیشنر سنٹرل آپ کو نہیں کہیں گے تب تک آپ خود سے کوئی ایکشن نہیں لیں گے خود سے بھی کرتے ہیں خود سے بھی کرتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد ہدایت ملے گی تو کریں گے ہدایت نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے آپ کین چیزوں کے ایتھورائز ہے آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں سانا کی ہماری ڈی ام جا کے ہمارے اپنے املے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے گورن مارکٹ پہ چاولہ مارکٹ پہ املے کو چھوڑا ہوا ہے وہ ڈیلی کے اس کا بنیاد پہ ان کو ہم سے ہٹاتے ہیں یہاں پر املے کو نہیں چھوڑا کبھی یہ بھی مومنٹ ہوتی رہتی ہے یہاں بھی مومنٹ کا کیا فائدہ ہوا ہٹاتے رہتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پانوالے ایک موجود ہے اور وہاں پر کس کس طرح کی ٹیررزم کس کس طرح کی دہشتگردی ہو سکتی ہے یہی ساری ہمیں شکایتیں ملی تھیں اسی کے اوپر یہ سارا مومنٹ ہو رہی ہے اور ساری سمجھ یہ پوچھ رہوں کہ جب تک شکایتیں نہیں ملیں گی جب تک ہدایت نہیں ملیں گی تب تک آپ لوگ خودچے نہیں کریں گے ہمیں شکایت ملیں ضروری نہیں یہ شکایتیں ملیں ہمیں یہ ہماری ڈیوڈی ہم ہٹا رہے ہیں یہ لگاتے رہیں گے ہمیں اس کو ہٹا دے رہیں گے بس یہ ہوتا رہے گا ہٹا دے رہیں گے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی حل اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مجیسٹر تو ایسا لگ رہے ہیں کہ گیم چل رہے ٹومین جیری والا جو گیم ہوتا ہے کارٹون ہوتا ہے وہ چل رہی ہے ہماری انشاءاللہ میرے ترنگ لائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سب کو ختم کر دے گی پولیس آپ کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی وہ تعاون کرتی ہے باوجود بھی وہ پانوالا آج بھی بھائی پر موجود ہے جو آج سے پانچ سال پہلے موجود تھا بس ان کو ہٹا رہے ہیں کیا یعنی ایک پانوالے کو ہٹانے کا پورا ایک لمبا پروسیس پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے آ رہا ہوں یہ پورا مافیا ہے مافیا ہے ان کے تھکے داری نظام ان کا قائم ہے اور یہ ان کے تھکے دار ان کو بٹھا دے رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کاروائی کریں گے پھر ان کو جیل کسڈی بھی کریں گے دکانوالے کہتے ہیں کہ ہم سے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہم انکروز کرتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اس میں وہ پولیس کا بھی کہتے ہیں ناظرین پہلے جبلمنٹوں کر دی گئی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ وہ دکاندار کیا کہتے ہیں کہ وہ کس کس کو پیسہ دیتے ہیں پولیس آتی ہوگی کیمسی والے آتے ہوں گے سب آتے ہیں اب آپ بتائیے کہ یہ دکاندار کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ پیسہ دیتا ہے دیکھیں اس میں یہاں پہ ناظرین پہ سے جو ہے نا لینڈ ڈپارٹمنٹ جو کیمسی کا جو حملہ ہے اس کو یہاں سے ہٹا کے ہٹایا گیا ہے یہاں سے وہ انہی شکایتوں پہ ہٹایا گیا تھا تو اب یہ ٹکٹاس ٹیم بنائی گئی ہے جس میں میں شامل ہوں لینڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ ابھی جتنی بھی باتیں اسے پتا چلتا ہے کہ جو بھی ڈھیلے والے بیٹھے ہوتے ہیں پنچر والے بیٹھے ہوتے ہیں پان والے بیٹھے ہوتے ہیں جو بھی انکروچمنٹ ہوتی ہے وہ سب لینڈ ڈپارٹمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں وہ سب لینڈ ڈپارٹمنٹ کو مجڑا رہے ہوتے ہیں پہلے یہ اپنے ٹاؤن تھا ٹاؤن میں سارے مطلب ہے کہ ان کی اپاس ہوتا ہے ایک روچمنٹ بھی یہ ڈیل کرنے تھے سارا یہ تو ایک کریک ڈاؤن ہے نا یہ تو اچھی بات ہے یہ تو آپ لوگ مل کے کرتے ہیں لیکن اکیلے والا پروگرام بتائیں کہ وہ ٹھیلے والے کو کیسے ہٹائیں گے اس کا کتنا لمبا پروسیجر ہوگا کہ وہ ٹھیلے والا اس جگہ سے ہٹ جائے جہاں پر وہ پانچ سال سے بیٹھا ہے ہم ہٹاتے ہیں ہم ہاں سے ایک روچمنٹ ہٹا کے ہم تھانے کے ایسے چو کو پاؤن کرتے ہیں ایسے چو کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائٹ کو کلیر کرے ہم اس کو کلیر کر کے ہینڈوور کرتے ہیں کہ آپ یہ دوبارہ اکوپائٹ نہ ہو کتنے آپ کے علاقے میں اس وقت پان والے پنچر والے بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے یاد رہے ناظرین کہ ہمارے نمائندوں کی جانے رسپے ہوتی ہیں ان نمائندوں کی خاطر ہمیں سوال کرنا ضروری ہے کہ اگر ایک پان والی کی دکان کی اوپر ایک ٹیررز کھڑاؤ کے سگریٹ چلاتا ہے اور ہمارا کوئی نمائندہ جاتا ہے اس کو شوٹ کر دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار پر لینڈ دپارٹمنٹ ہے یا نہیں ہے بتاؤں کہ جس میں بھی ڈاؤن میں جتے ہیں کیبین والوں کی پرمیشن جو ہے ٹاؤن والوں نے دی تھی اس کی وجہ سے ہمارے لئے بڑی پرابلم ہوئی ہے میں کسی قسم کی این او سی نہیں دوں گا جو بھی آپ کے این او سی کی ان کو ضرورتی نہیں وہ تو بیٹھے ہوئے اور اگر وہ بیٹھے ہوئے تو ہمارے نمائندہ جانے ہیں ان کی رسک پہ اٹھائیں گے بل بول اٹھائیں گے ہمارا اس میں فرض ہے ہمارا ایک روز میں ڈانا ہمارا فرض ہے ہم اس کو اٹھائیں گے آپ پہلے اپنے دپارٹمنٹ سے تو چھاٹی کریں کچھ کالی بیڑوں کو نکالیں ایک گنے کے جوز بیشنے والا پولس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ اس نے مجھ سے پیسے لیا ہے ناظرین ہم نے انکروچمنٹ کے خاتمے کے وقت کوشش کی کہ مختلف افسران سے بات کر کے یہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر ان تجوزات کا ذمہ دار کون ہے آئیے آپ بھی دیکھیں کہ افسران کس حد تک اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انکروچمنٹ ہوتی ہے اور اس جگہ پہ ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ کوئی ایسا ٹیررس ہماری کسی نمائندہ کو شہید کر دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لینڈ دپارٹمنٹ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے ایف آئی آر میں آپ دیکھیں ابھی ہم نے صدر کتنا کلیر کروایا تھا دوبارہ پھر وہ اکوپائٹ ہونا شروع کر دیا تھانے کی ازورہ ایسے چوکی بھی ذمہ داری ہوتی کہ اس کو وہ کور کریں آپ اس گروچ میں ہٹائیں گے اس کے بعد پھر آپ ظاہر روزانہ تو وہاں پر وزیٹ نہیں کریں گے آپ کے ہی کے جو انجر میں کچھ لوگ ہوں گے وہ جائیں گے اس سے تھوڑا سا پیسے لیں گے آپ میرا سوال تو سن لیں وہ تھوڑا سا پیسہ لیں گے اور اس کے بعد وہ وہی ٹھیلے والا اسی جگہ پہ بیٹھ کے وہ ہمیں مجھ بھی چڑھائے گا اور ہمیں ہاتھ بھی ہلائے گا آپ پہلے اپنے دپارٹمنٹ سے تو چھاٹی کریں کچھ کالی بھیڑوں کو نکالیں ہم سارا اپنے ایریے کے وزیٹ کر رہے ہیں جہاں بے سٹاپ کی ضرورت ہے مزی سٹاپ کمی ہو گئی ہے کیونکہ لارٹان سے سٹاپ میں نے پورا مانگوائے ہیں وہ ہر دسٹرک باعث پر میں اپنا سٹاپ کو لگاؤں گا اس کے بعد کوئی کسک میں کوئی شکایت نہیں بھی لے گی ناظرین یہ ڈیریکٹر لینڈ سے جنہوں نے بتایا کہ یہ پرسنلی خود جگہوں پہ جا رہے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پر انکروچمنٹ ہوتی ہے اور پھر پلان کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اور پھر وہاں پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ کمپلیٹ صفائے ہو سکے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں نیچے کالی بیڑے موجود ہیں جو مسلسل ہمارے سوسائیٹی کو نوچ رہی ہیں ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ان کو خدیڑنی کی ضرورت ہے لیکن اس کے لئے سخت فیصلی لیے جائیں گے کب سخت فیصلی لیے جائیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کا ہمیں انتظار بھی ہے شدت سے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر انکروچمنٹ کا خاتمہ ہو جائے دوبارہ وہاں پر ہوگی تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں نہیں ذمہ دار ہماری پولیس موجود ہے اس وقت بھی کوئی بھی لانڈرن کا مسئلہ تو اس وقت ریٹیس صاحب اور حسن کمیشنر صاحب ہی ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد سارے کارڈنیٹ کر کے اس کے بعد یہ چیز نہیں ختم کرتے اس کے بعد یہ کہ پولیس موبائل سے جنہی بھی یہاں پکٹس پوائنٹس ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں ایک گندہ بھی ہے کہ جوس بیچنے والا پولیس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ اس نے مجھ سے پیسے لی ہے یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہوتا ایسے ہو نہیں سکتا ہے ایسے کبھی نہیں ہوا اگر وہ جوس والے کہہ دے وہ نام تو نہیں پوچھتا لیکن راضی نصر جبر ونڈو کرتی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل ہمارے ساتھ سے پہلے جب ہم گئے تھے اس دکان پر اس دکان والے نے بتایا تھا کہ وہ کس کس کو پیسے دیتا ہے ایک دفعہ پھر دیکھیں شیٹ بہتا دیتا ہے شیٹ بہتا دیتا ہے کس کس کو کمسی کو دیتا ہے کمسی کو اور کس کو دیتا ہے پولس کو دھانا کو دیتا ہے پولس کو بھی دیتا ہے کمسی کو بھی دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے اور بتا نہیں اور نہیں دیتا تو بتا بھی دیتے رہا اب دکان بھی اٹھ گئی اب کس کو پکڑو گئے کس کو بھا گھاڑو گئی اور سالہ والی کی غلط کر رہے تھے نا غلط جگہ بیٹھے پتے اسی لئے بتا دے رہے تھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی آتے ہیں یہاں پر اسی وقت یہاں پر کام ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا ایسا کیوں ہے کہ آپ جب موجود ہوں گے تو ہی صفائی ہوگی آپ جب نہیں ہوں گے چھکٹی پہ اگر ہوں گے یا کہیں پر آپ انبل لیف پہ ہوں گے تو اس وقت کام نہیں ہوں گا یہ کمبائن ایفیکٹس ہونے جائیں یہ بلکل یہ تیسری دفعہ ہمارا یہ آپریشن ہے اور یہ بہت ہی ایک ڈیجرس جگہ ہے جہاں سے جسے میں کہتا ہوں کہ مدر آف آل ایویل سے جو بھی زمدار ہے جو اپنی جوٹیز کو پروپلی سر انجام ہی دے رہا ہوں اور ویسی کاسمیٹیکلی یہ چیزیں کر رہا ہے تو اس کے لئے ضرور ہم کارروائی کریں گے بیگ کا کارروبار اس کی آڑ میں پاشی کا کارروبار کام جو ہے نا بلکل کھل عام ہو رہا تھا یہاں پر اور یہ بہت اچھا کام کی ہے مولے والوں کی بہت دیرین افعائی تھی اس گندگی کے دیر کو اٹانے کی موبائل چھیننے کی واردہ سے زیادہ ہو گئی تھی موبائل چھیننے کی بھی اس دوران میں کافی واردہ آتے ہیں بکرائی کے دوران جب یہاں پر رش لگا تھا انہوں نے بکرے بیچنے شروع کر دیتے ہیں یہاں پر منڈی لگی تھی اس دوران میں کئی واردہ آتے ہیں ہاں موبائل چھیننے کی بھی عجیب سچویشن ہے پیسہ آپ لوگوں کا لگ رہا ہوتا ہے مسلسل آپ ہی لوگوں کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے مسلسل صفائی ہو رہی ہوتی ہے دیکھنے والا ایک شخص ہے جو ذمہ داری نہیں ہے وہ دوسرے کو کہتے ہیں وہ پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں پولیس والا کہتے ہیں میں جو اندروشمنٹ کا ختمہ کروں یا پھر میں جو وہ تیررزم کا ختمہ کروں سمجھ نہیں آرہا کہ ذمہ داری کس کی اوپر آتی ہے بہرحال یہاں پر صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے دھندہ ہے پر گندہ ہے لوکل گورنمنٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بھی جو حالات ہوئے ہیں کہ اختیارات کا پتہ نہیں ہے کہ کس کے اختیارات میں کون سی چیز آتی ہے آج یہ لگتے ہیں اور اگر ہم اٹھوا بھی لیتے ہیں یعنی انکروشمنٹ ہو بھی جاتا ہے شام کو دوبارہ لگ جاتے ہیں ناظرین ڈپٹی کمیشنر سینٹرل ڈاکٹر سیفو رحمان نے میٹنگ کی ایم این اے ریحان حاشمی اور ایم پی اے جمال احمد سے تاکہ نہ صرف کچھ سخت فیصلے کیے جا سکیں بلکہ جو بھی کالی بھیڑے ہیں انہیں منظر عام پر لائے جا سکیں تاکہ انکروشمنٹ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ کی بھی صفائی کی جا سکیں آئیے دیکھتے ہیں کہ عوامی نمائندے کیا کہتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے ریحان حاشمی ان سے پتا کرتے ہیں کہ جو بھی انکروشمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آتی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ڈپٹی کمیشنر سینٹرل کی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے جو یہ ذمہ داری ایکسپٹ کرے یہ اصل ذمہ داری کس کی آتی ہے دیکھیں آج جس میٹنگ میں آپ آئے میں ہیں اور ہم یہاں پر چند لوگ جو شرکت کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اس کا اعتمام کیا ہے اور جو افسرانیں بالا ہیں میں یقینی طور پر مطمئن ہوں کہ ان کی طرف سے تو وہ تمام کاوشیں ہوتی ہیں مگر جس طرح امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جس طرح ریزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آتا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو لوئر سٹاف ہے یا جو میڈل مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ تو عوام کا بھی ان کے جمہداری ہے جو ریزیڈنٹس ہیں جو رہائشی ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے رہیں فوکس کریں ایک اور چیز یہ کہ لوکل گورنمنٹ کی ادم موجودگی کی وجہ سے بھی جو حالات ہوئے ہوئے ہیں کہ اختیارات کا پتہ نہیں ہے کہ کس کے اختیارات میں کون سی چیز آتی ہے اور کب اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے کس طرح بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو یہ تمام چیزیں بھی ابحام کا شکار ہے اس پر یہ بھی نن کلیر ہے آپ لوگوں کی جانے بھی رسک پہ ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی آپ لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے سگریٹ لینے کے لیے کھڑا ہوئے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو روٹین چیک کرتا اور روزانہ کھڑاؤ کے کہ آپ کتنے بجے جاتے ہیں کتنے بجے آتے ہیں لیکن ہم تو فولی ڈیڈیکیٹڈ ہیں کیونکہ ہم تو اس ٹانس ایسے معاملات میں چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات چاہے جو بھی معاملات ہماری تو ہماری تو جانے ویسے بھی رسک میں ہیں لیکن یہ عوام کی فلح کا بھرپور طریقے سے ہم نے اہد کیا ہوا ہے تو یہ کام کریں گے اور میں اس بات پہ فولی ڈیڈیکیٹڈ ہوں کہ ڈیسٹرک سینٹرل سے کم سے کم ویدن سکس مانس ہم اس کو بلکل ٹوٹلی ایلیمنیٹ کریں گے جو بھی ان لیگل انکروشمنٹس ہیں اس کو ختم کرنے کا ہم نے تو اہد کیا ہوا ہے اور جو افسران ہیں جو ڈی سی سینٹرل ہیں ان کے ساتھ مل کے اور جو ایم سی ہیں انشاءاللہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمال احمد ایم پی اے ہیں ہلکہ ون ون نوٹ نازمہ باد کے ان سے پتا کرتے ہیں کہ ان کے حلکے میں جو بھی انکروشمنٹ دیکھنے میں آتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ داری جو وہاں کے ٹاؤن ہے جس سے ٹاؤن کے حساب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد سوہانی کھڑا جاتے تھے جیسے کہ ریان بی نے آپ کو تفصیلی گفتگو کی جو ادارے ہیں اب وہ اپنا کام کرے لینڈ کا کام زیادہ ہے اور آج یہ لگتے ہیں اور اگر ہم اٹھوا بھی لیتے ہیں یعنی انکروشمنٹ ہو بھی جاتا شام کو دوبارہ لگ جاتے ہیں لہٰذا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی آپ نے انٹرویو بھی کیے وہ جو پتھارے والے لوگ پنچر والے بیٹھے ہیں آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے بتایا بھی ہے کہ کن کن کو کتنے کتنے پیسے دیتے ہیں یہ انفرمیشن ہوتی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی انفرمیشن کے اوپر آپ لوگوں کی کمپلینز کے اوپر یہ لوگ سب کام کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سب آپ لوگوں کے نمائند ہیں اور ان کا کام ہے آپ لوگوں کو جو بھی پرابلم ہو اس کو سالف کریں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے جرائم کا ختمہ ہو تو آپ لوگوں کو ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا اگر آپ بھی کوئی انفرمیشن یا فوٹیش شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کریں ہمارا ایمیل ایڈریس ایڈ 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 ڈان نیوز ڈٹی وی اپنا خیال رکھئے گا